شعبہ تعلیم ہو یا کھیلوں کا میدان آزاد کشمیر کے نوجوان دن بہ دن ترچی کی راہ میں گمزن ہے اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں کرکٹ آزاد کشمیر پاکستان سمیتھ پوری دنیا کا مقبول ترین کھیل سمجھا جاتا ہے کشمیریوں کے کرکٹ سے محبت اور ٹیلنٹ کا اندازہ اس بار سے لگایا جا سکتا ہے کہ برطانوی کرکٹ ٹیم کے کیپٹل موین علی کا تعلق بھی میرپور آزاد کشمیر سے ہے کشمیری گراؤن سے زیادہ اپنے شو کو ترجیح دیتے ہیں جہاں جگہ ملے کرکٹ کھیل کر دل بہلا لیتے ہیں پھر چاہے پہاڑ کی چوٹی ہو یا کھیت خلیان علاقہ تو پتنی تحصیل برنالا زلہ ویمبر کے قدرتی حسن کی آقاس ہے یہاں پر نوجوان سیاسی سماجی اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں برچر کر حصہ لیتے ہیں ویسے تو ہر سال ایڈ میلان دسمبر کپ اور اس طرح کے کئی ایونٹس منکت ہوتے ہی رہتے ہیں مگر دن بدن کرکٹ کی مقبولیت اور نوجوانوں کے جوش و جددے اور اتحاد و بائچارے کی اس فضاء کو قائم رکھنے کی خاطر دسمبر 2019 میں ایک کرکٹ اوپر لیگ تو پتنی پوپر لیگ ایڈیشن ون کے نام سے کھیلی گئی جس کا مقصد نوجوانوں میں نئے ٹیلنٹ کو اُبھارنا اور بہم بائچارے اور اتحاد کی فضاء کو قائم کرنا تھا اور تو پتنی سوپر لیگ کی انتظامیاں اپنے اس مشن میں کامیاب رہی پہلے ایڈیشن کی کامیابی کے بعد اس سال دوبارہ تو پتنی سوپر لیگ مینجمنٹ ٹی پی ایسین ٹو کے نام سے ایونٹ ہونے جا رہا ہے سیزن ٹو کی ڈرافٹنگ 31 اکتوبر 2020 کی رات شاہد کرکٹ سٹیڈیوم ٹینی پٹیا میں ہوں گی جس کی کوریج کومی کرکٹ کومیٹیٹر آسف بہاری کریں گے اس لیگ کی حصوصیت یہ ہے کہ یہ یونین کونسل لیول پر کھیلی جاتی ہے جس میں صرف یوسی پتنی سے تعلق رکھنے والے پلئیر ہی کھیلتے ہیں پچھلے سال کھیلے جانے والے ایونٹ میں چھئے ٹیمیٹ تھیں لیکن نوجوانوں کی کھیل کی سرگرمیوں میں اضافے اور زیادہ سے زیادہ پلئیرز کو مواقع فرام کرنے کے لیے مزید دو ٹیموں کا اضافہ کر دیا ہے اور اس سال چھے کے بجائے آٹھ ٹیمیں کھیلیں گے اس لیگ کو مغیر حضرات اور آورسیز بائیس پانسر کرتے ہیں جن میں لیگ کے اخراجات اور تمام ٹیم کی کٹیں شامل ہوتی ہیں اور اس دفعہ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سپانسرشپ میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے یاد رہیں کہ کشمیر ایگل پہلے ایونٹ کی چیمپین ٹیم تھی اس دفعہ جو ٹیمیں کھیلیں گی ان میں کشمیر ایگل، کشمیر لائن، کشمیر کنگ، کشمیر نائٹ رائیڈر کشمیر فائٹرز، سیری نگر واریرز، کشمیر یونائٹڈ اور کشمیر سلطان شامل ہیں تو پتنی کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جلد ہی اس کا دائرہ کر وسیع کر دیں گے واری سیون کو تحفی لیول تک کھیلا جائے گا لیگ کے تمام میچے اس فیس بک پر لائیو